اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مطالق فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اسے محبت فرماتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا اخلاص پیش کرتا تھا اور اللہ عز و جل اس کے اخلاص کی قدردانی فرماتا تھا اور اللہ عز و جل نے اسے مختلف قوموں کی طرف بھیجا جو انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور یہ اس کا ایک ایسا کام تھا جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ تھا کہ اسے مختلف مسائب اور آلام ہوئے ان معاملات میں جن معاملات کی طرف اللہ نے اسے بھیجا لیکن اس نے کبھی ہار نہ مانی یہاں تک کہ ان معاملات میں اسے پرسنلی چوٹے بھی لگیں گزند بھی آئی لیکن اس کے باوجود تو بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بادلوں کو اس کے لئے مسخر فرما دیا اور وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ ٹرائول کیا کرتا تھا اور اسی طرح اللہ نے ذلقرنین کے لئے نور کو پھیلا دیا اور اس کے لئے اسباب کو لمبا کیا اس کے لئے دن اور رات کو برابر رکھا اسی وجہ سے وہ زمین کے مشارق و مغارب مشرق و مغرب تک پہنچا اسی طرح امام عبد بن حمید اور ابن المنظر اسی طرح امام سیوتی جو ہے الدر منصور میں حضرت اکرمہ جو مشہور تابعی ہیں ان سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ذلقرنین جب جبل قاف پر پہنچا تو پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اے خطا کرنے والے کے بیٹے جہاں تو آیا ہے اس جگہ نہ تجھ سے پہلے کوئی آیا ہے اور نہ تیرے بعد کوئی آئے گا ذلقرنین نے اسے جواب دیا میں کہا ہوں تو فرشتے نے کہا تو ساتھویں زمین میں ہے ذلقرنین نے کہا کون سی چیز مجھے نجات دے گی فرشتے نے کہا یقین ذلقرنین نے کہا اے اللہ مجھے یقین عطا فرما پس اللہ نے اسے نجات عطا فرمائی فرشتے نے کہا تو ایک قوم کے پاس جائے گا اور ان کے لئے ایک بلند دیوار بنائے گا جب تو اسے بنا لے تو یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ میں نے اپنی قوت و طاقت سے تعمیر کی ہے پس اللہ تیری اس تعمیر پر ایک کمزور ترین مخلوق کو مسلط کرے گا اور وہ اسے گرا دے گی پھر ذلقرنین نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون سا پہاڑ ہے فرشتے نے کہا اس پہاڑ کو قاف کہا جاتا ہے یہ سبز ہے اور آسمان سفید ہے اور آسمان کی سبزی اس کی وجہ سے ہے یہ پہاڑ تمام پہاڑوں کی اصل ہے اور تمام اس کی اجزاء ہیں جب اللہ کسی بستی کو لرزانا چاہتا ہے تو اس کی اصل کو حرکت دیتا ہے پھر اس فرشتے نے انگوروں کا ایک گچھا لیا اور کہا یہ ایک دانہ تجھے سیر کرے گا اور ایک دانہ تجھے سیراب کرے گا جب تو اس سے ایک دانہ کھائے گا تو اس کی جگہ دوسرا دانہ پیدا ہو جائے گا پھر ذلقرنین وہاں سے نکلا تو اس بنیاد کے پاس آیا جس کے بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تھا لوگوں نے کہا اے ذلقرنین یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قومیں جن کے پاس ذلقرنین پہنچا وہ منسک ناسک تعویل اور راہیل تھی ابو سعید فرماتے ہیں وہ یاجوج ماجوج کے علاوہ پندرہ قبائل تھے ایک آیہ مبارکہ جس کی تفسیر درکار ہے انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات کریں گے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں ویسے زمینیں بھی ساتھ ہیں تو زمینوں کے ساتھ ہونے پر ایک تفصیل انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا لیکن یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنے سے ہماری بہت ساری انفرمیشن جو ہمیں چاہیے اور ہم انفرمیشن لیول میں ابھی وہاں پر نہیں پہنچے کہ کلی طور پر مطلقاً اس بات کو ہم سمجھ سکیں تو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس بارے میں ہمیں بتایا ہے جس کو بیسز بنا کر ہم اس پر تھوڑی بہت بات کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سورة طلاق کی آیہ نمبر بارہ میں فرماتا ہے کہ اللہ اللہ خلق سبع سماوات وہ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان منائے اللہ is the one who created seven heavens and layers ومن الارضی مثلہنہ اور اسی طرح زمینیں بھی بنائیں likewise for the earth اور زمین بھی اسی قسم میں سات بنائیں تو آسمان بھی سات اور زمین بھی سات تو ذلقرنین نے ساتویں زمین تک سفر کیا اور یہ وہاں پر اس فرشتے سے ملاقات ہوئی جہاں کی چند تفصیلات جو ہے میں نے آج آپ سے ذکر کی ذلقرنین سے متعلق بہت ساری اور تفصیلات بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے دروس میں ہم ذکر کریں گے امام ابن ابی حاتم نے وہاب ابن منبع سے جو روایت نقل کی ہے کہ ذلقرنین کی عرصہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں بارہ سال بادشاہی تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بارہ سال تھی یا بارہ سال سے زیادہ تھی سایسات قدری